اسلام علیکم ناظرین اب آپ اترازوں کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی قومی سیملی کے تین حلقوں کے بارے میں نے ایک سو پانچ نے ایک سو چھے اور نے ایک سو سات نے ایک سو پانچ گوجرا تحصیل کے اوپر مشتمل ہے نے ایک سو چھے ٹوبا ٹیک سنگھ تحصیل کے اوپر مشتمل ہے جبکہ نے ایک سو سات جو ہے یہ پیر محل اور کمالیہ کے اوپر مشتمل قومی سیملی کا حلق ہے زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا ان تینوں حلقوں کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ مسلمی قنون کے اوپی دوار کون ہے کون سی جماعت یہاں زیادہ جو ہے وہ فیورٹ ہے جیتنے کے لیے اور کون سی جماعت جو ہے وہ پیچھے ہے تو ان سب ایشوز کے اوپر بات کریں گے آپ کو ساری تفصیلات فرام کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویلوگ کے تفصیلات کی طرف جائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل امامی ترازہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف آج زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی ہم قومی سیملی کی تین نشستوں کی اوپر بات کریں گے این اے ایک سو پانچ جو گوجرہ تحصیل کے اوپر مشمل ہے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہاں سے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں چودری خالد جوید وڑائچ مسلمی قنون کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے انہوں نے ایک لاکھ دس ہزار پانچ سے چھپن ووٹ لیے تھے دوسرے نمبر پہ آئے تھے اسامہ حمزہ جو کہ ایم حمزہ کے بیٹے ہیں مسلمی قنون کے بڑے مشہور آنما تھے سینیٹر بھی رہے قومی اسمبلی میں کئی متعدد مرتبہ الیکشن جیتے پبلک اکانٹس کمیٹی کے چیرمین بھی رہے بنے سینئر پارلیمنٹیرین تھے ان کے صاحب زادے ہیں لیکن یہ چلے گئے تھے تحریک انصاف میں تو انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا اور یہ کوئی پچاسی ہزار چار سو اٹھاسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے تو کوئی پچیس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے یہ جیتنے سیٹ جو ہے وہ چودری خالج بیت ورائیت جو ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے جبکہ تیسے نمبر پہ آئے تھے چودری امجد ورائیت مرہوم جو انہوں نے اس وقت الیکشن لڑا بعد میں ان کی ڈیت ہو گئی تھی انہوں نے چونتیس ہزار آٹھ سو انچاس ووٹ لیے تھے اور سابق ایم پی اے سابق سبائی وزیر حاجی اسحاق محمد اسحاق جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے رہنمائے ہیں گوجرہ سے انہوں نے دو ہزار نوہ سو اکانوے ووٹ صرف حاصل کیے تھے تو اس دفعہ پھر یہاں بڑی دلچسل صورتحال ہے اس وقت پاکستان مسلم ریجنون کا ٹکٹ کنفرم ہے چودری خالج وید ورائیت کے لیے ان کی پوزیشن بھی کافی مضبوط اور مستحقم نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے دو امیدبار ہیں یہاں سے ایک بلال اسگر ورائیت صاحب کا ایم پی اے وہ پہلے نیشنل مسلم ریجن میں ہوتے تھے اس سے پہلے وہ مسلم ریجنیجوں میں بھی رہے تو مسلم ریجنیجوں میں بھی رہے تو وہ یہاں سے پہلے ایم پی اے تھے پچھلی دفعہ جیتے تھے ازاد جیتے تھے پھر تحریک انصاف میں چلے گئے بعد میں پھر مسلم ریجنون کے ساتھ بھی رہے پھر آخر میں جا کے چودری پر بیز لے گی ہمایت کر دی اس کے بعد ان کو ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو قومی سیمبلی کا ٹکٹ دیا جا گیا انہیں ایک سو پانچ سے لیکن ان کو ٹکٹ جو ہے اب ان کا مقابلہ ہے اسامہ حمزہ کے ساتھ اسامہ حمزہ جو ہے یہ دوزہ تیرہ میں بھی ہارے تھے چودری خالد جوید ورائچ سے اور اس کے بعد بھی دوزہ رٹھارہ میں بھی ہارے دو الیکشن لگاتار ہارے اب اگر تو خالد جوید ورائچ کو انہوں نے بلاد اصغر ورائچ کو ٹکٹ نہیں دیا تحریک انصاف نے تو وہ ازاد حیثیہ سے الیکشن لڑیں گے ان کے ساتھ نیچے سبائی سیمبلی میں ایک ہلکے میں چودری امجد ورائچ صاحب کے ساتھ زادے ہوں گے اور وہ قومی سیمبلی کا الیکشن خود لڑیں گے اگر تحریک انصاف کا ٹکٹ مل گیا تو وہ تحریک انصاف سے الیکشن لڑیں گے اترائیس وہ ازاد پینل بنا کے الیکشن میں وہ حصہ لیں گے وہ بھائی ہیں چودری خالد ورائچ کے لیکن ان کی آپس میں ظاہر ہے معاملہ جو ہیں وہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے تو یہ بھائی آپس میں دو تین الیکشن آپس میں لڑ چکے ہیں اس وقت جو بظاہر حلقے میں جو پوزیشن ہے یہ قومی سیمبلی کا حلقہ ہے تحصیل گوجرہ گوجرہ شہر اور اس میں زیادہ دہی حلقہ ہے اور دہی حلقہ زیادہ بڑا ہے گوجرہ میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے لیکن جو دہی حلقہ ہے وہاں پہ چودری خالج ویر وڑائچ کی پوزیشن کافی مضبوط ہے اور وہ فیورٹ ہیں اس حلقے سے الیکشن جیتنے کے لیے ابھی تحریک انصاف کل یا پرسوں اناؤنس کر دے گی کہ ان کا ٹکٹ جو ہے وہ اسامہ حمزہ کو ملے گا یا چودری بلال اسکر وڑائچ کو ملے گا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پہ جہاں جی ساک لڑیں گے یہاں سے جنید انور چودری پاکستان مسلم لیگ مون سے ان کا تعلق ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو تین ووٹ لے کے جیتے تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی جنید انور چودری صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے تھے دو الیکشن وہ لگا تھا جی چکے ہیں یہاں سے اور ان کے مقابلے میں تھے چودری شواق پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا ایک لاکھ ہکیس ہزار ایک اکتیس ووٹ لیے تھے اس طرح کوئی چار ہزار ووٹ کے فرق سے جنید انور چودری جو ہیں وہ الیکشن جیت سکے تھے اس حلقے سے اب چودری شواق نہیں ہے وہ الیکشن نہیں لڑیں گے ان کی فیملی کا بھی کوئی فرد الیکشن نہیں لڑا تو اس صورتحال میں اس وقت جنید انور چودری کو ایڈوانٹیج ہے کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے سنا یہ جا رہا ہے کہ سعید احمد سعیدی جو ہیں جو سبائی وزیر بھی تھے ایم پی اے تھے شہر سے ان کو تحریک انصاف ٹکڑ دے گی لیکن ان کی روٹس بہت مضبوط نہیں ہے جو دہی ہلک ہے وہاں توبا ٹیک سنگ کے سلکے کی بھی یہی صورتح آ رہا ہے کہ توبا ٹیک سنگ ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن جو زیادہ ووٹ ہے بہت بہت بڑی تعداد ہے ووٹرز کی وہ دہی لاکھوں میں رہتی ہے وہ گوہوں میں رہتی ہے اور وہاں جنید انبر چوہدری کا جو دھڑا ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے مسلمی نون بحیثیت سیاسی جماعت بھی وہاں پہ کافی مضبوط ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کن کو میدان میں اتارتی ہے یہاں سے نیلم جبار نے پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پہ انیس سو کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے بہت زیادہ ووٹ وہ یہاں سے نہیں لے پائی تھی حالانکہ انہوں نے دوہزار آٹھ میں یہاں سے ایم پی ایک الیکشن جیتا تھا اور وہ سبائی وزیر بھی نہیں تھی لیکن اب ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے وہ زیادہ تر لاہور میں وقت گزارتی ہیں یہاں رہتی ہیں تو وہ الیکشن کے لیے وہاں پہ جاتی ہیں تو اب ان کی وہ روٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں وہاں پہ اپنے حلقے میں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہی الیکشن لڑتی ہیں یا پاکستان پیپس پارٹی کسی اور کو یہاں سے میدان میں اتارتی ہے یہ بھی واضح نہیں ہے ایک دو دنوں میں واضح ہو جائے گا لیکن مسلمی نون کا یہ کلیر ہے کہ جنید انور چودری ہوں گے اور چودری شفاق فیملی کے حصہ نہ لینے کی وجہ سے ان کو ایک ایڈوانٹج ملے گا تحریک انصاف کا ووٹ تحریک انصاف کا جو بھی امیدوار کھڑا ہوگا اس کو مل جائے گا لیکن جو دھڑے کا ووٹ ہے وہ ملنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا نئے امیدوار آئے گا اور وہ پھر کمپین کرے گا تو بہرحال دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک ٹف ٹائم دے پاتے ہیں دے پائے گا جنید انور چودری کو مسلمی نون کے وہ اس وقت یہاں دو حلقے این ایک سو پانچ اور این ایک سو چھے میں مسلمی نون کے امیدواروں کی پوزیشن پی ٹی آئی کے مقابلے میں کافی بہتر اس وقت تک نظر آتی ہے اب یہ ایک مہنہ باقی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے بعد میں الیکشن کے قریب جا کے لیکن ابھی آج کی جو صورتی اللہ وہ یہی ہے اب تیسرا حلقہ جو ہے این اے ایک سو سات توبہ ٹیک سنگ تین یہ توبہ ٹیک سنگ جلے کا آخری حلقہ ہے یہاں پہ جو ہے پیر محل اور کمالیہ کے اوپر مشملی حلقہ ہے یہ دو شہر آتے ہیں اس میں باقی ہے دے ہی حلقہ ہے یہاں سے ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو چھہتر ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور چودی عزد الرحمان جو ہے مسلم نگون کے انہوں نے ایک لاکھ چھ ہزار اٹھارہ ووٹ لیے تھے جبکہ پاکستان پیپس پارٹی کے یہاں سے امید وارد نسیم اقبال انہوں نے ایک ہزار چھ سو پچھ پنگ ووٹ محض یہ لے پائے تھے تی ایل پی والوں نے تی ایل پی نے سات ہزار کے قریب ووٹ لیے تو امید وار نے وہ پیپس پارٹی سے ان کی ووٹ جو ہے بہتر ہے یہاں کبھی پیپس پارٹی کے پلیٹ فارم سے خالد احمد خان کھرر الیکشن لڑا کرتے تھے اور کافی سخت مقاولہ ہوتا تھا ان کا چودی عزد الرحمان سے اور ریاض فتیانہ سے تو ریاض فتیانہ کی یہاں پوزیشن بظاہر مضبوط نظر آتی ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑیں گے کیونکہ ابھی تک تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں کیا وہ عزاد حیث کے سے لڑتے ہیں یا تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑتے ہیں تحریک انصاف کا ٹکٹ ان کے پاس ہوا تو وہ ایک بار پھر مضبوط وید بار تصور ہوں گے اس حلقے میں ابھی تک جو ہے وہ ریاض فتیانہ کی پوزیشن بہتر نظر آتی ہے چودری عزد الرحمان سے دوزار تیرہ میں چودری عزد الرحمان جیتے تھے ریاض فتیانہ جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے تھے تو اگر تو مسلم لیگ نون کی ایک ویب چلی تو پھر ہو سکتا ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے ریاض فتیانہ ورنہ وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں مضبوط ان کا دھڑا ہے وہاں پہ اور وہ اچھے مضبوط امیدوار تصور کیے جاتے ہیں تو اگر آج الیکشن ہو تو مسلم لیگ نون توبہ ٹیک سنگ کی دو سیٹیں جیت جائے گی ایک سیٹ پہ امکان ہے کہ ریاض فتیانہ جائے ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یا آزاد وہاں سے الیکشن جیت سکتے ہیں یہ تھا ناظرین زلہ ٹوبہ ٹیک سنگ کے قومی سیمبلی کے تین حلقوں کا حوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا یہ ہمارا آنکھ کا چیزیہ تھا دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے جب الیکشن امیدواروں کا فائنل اعلان ہو جائے گا تحریک انصاف کے بھی اور باقی پارٹیوں کے بھی اور پھر الیکشن کے قریب جا کے ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں توبہ ٹیک سنگ کے یہ جو تینوں حلقیں ہیں اس کا حوال آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ